امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے یونیورسٹی او پیسا کے بارے میں کہ یونیورسٹی او پیسا میں آپ نے امیشن کیسے کروانی ہے ای ہاپ آپ سب کی ایڈمیشن تو ہو گئی ہوگی انرولمنٹ کیسے کرنی ہے مجھے کافی سٹورنٹس کے بھی میسیجز آ رہے تھے کہ اونلائن کلاسز کب ہوں گی اور اس کے علاوہ ہم نے انرولمنٹ کیسے کرنی ہے یونیورسٹی کی فیس پے کیسے کرنی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب ڈسکس کرنے والے ہیں تو یہ یونیورسٹی او پیسا کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آئی ہاپ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کافی لوگوں نے سکورلشپ کے لیے بھی اپلائے کر دیا ہوگا اگر جس نے نہیں کیا تو 3 سپتمبر جو ہے وہ لازٹ ایٹھے سکورلشپ اپلائے کرنے کی سے پہلے آپ نے جو ہے پری انرولمنٹ کرنی ہے یہاں پہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ یہ جائیں گے تو یہ دیکھ کو نظر آئے گا یہ انرولمنٹ کا ہے پری انرولمنٹ کے بعد آپ نے انرولمنٹ کرنی ہے انرولمنٹ کے لیے یہاں پہ آئیں گے یہ دیکھو یہ شاری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ آپ کا کوس کے کونسا ہے آپ نے وہ چوز کرنا ہے تو یہاں پہ یہ ڈیٹیل لکھ ہی ہے کہ آپ نے اپلائے کیا ہے یونیورسٹی اپیسا میں بیچلر کے لیے یا ماسٹرز کے لیے اگر ماسٹرز کے لیے کیا ہے تو یہاں پہ اپنا ڈپارٹمنٹ چنز کریں ابھی کافی سٹوڈنٹس کو ای میل آئی ہیں کہ آپ انڈولمنٹ کمپلیٹ کریں ایڈمیشن پورٹل پہ ایڈمیشن لارے ماجسٹرالے پہ تو ایڈمیشن آپ جائیں گے سب سے پہلے گوگل پہ گوگل میں جا کے آپ نے ایڈمیشن پورٹل لکھنا ہے یونیپائی کا یونیورسٹی اپیسا ایڈمیشن پورٹل یونیپائی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لنک آ گیا اب یہاں پہ ہم سکرین کو کلک کریں گے یہ ہم کر رہے ہیں یونیورسٹی کی انڈولمنٹ اور ہم یہی سے جو پورٹل بنے گا اسی پہ سٹوڈنٹ کی پوری ڈیٹا آئے گی یونیورسٹی کی اور اسی ڈیٹا پہ آپ اونلائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں آپ کی جو اونلائن کلاس کا جو لنک آئے گا وہ یہی پہ آئے گا اور آپ نے کیسے فارم فیل آپ کا پورٹل بنے گا پورا سٹوڈنٹ کا کہ آپ نے اپنے ایکزیم دیئے ہیں سٹیڈی پلان کیا بنایا ہے آپ کے کمپلسٹی سبجیکٹ کون سے ہیں پوری جو سٹوڈنٹ کی ڈیٹا ہے نا وہ اسی پورٹل پہ آئے گی تو یہاں پہ آکے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں زوم کر کے دکھا دیم یہاں پہ آپ نے ریجسٹریشن کرنا ہے یہ لکھا ہے نا ریجسٹریشن یہ ہو گیا ابھی تک آپ کے پاس سپٹ آئی ڈی نہیں ہے تو آپ جائیں گے نیو یوزر ریجسٹریشن ریجسٹریشن کرنا ہے اوکے ریجسٹریشن کے پاس یہ آئے گا فسکل کوڈ یہ ٹیکس کوڈ ہوتا ہے جو ہر سٹوڈنٹ کا یہاں پہ بنتا ہے تو اگر آپ باہر کے سٹوڈنٹ ہیں فورینر ہیں تو یہاں پہ کلک کریں آٹومیٹک آپ کا کوڈ بن جائے گا نیکسٹ یہ یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹا پوٹ کرنیا ہے جو بھی آپ کی ڈیٹا ہے نیم لاسٹ نیم بر ڈیٹ ان سٹیزن ایکسٹ یہاں پہ آپ اپنی ڈیٹا پوٹ پوٹ کرتے جائیں گے اور نیکسٹ کرتے جائیں گے یہ فارم آپ کا فیل پر ہو جائے گا آپ کو ای میل ریسیب ہوگا ای میل ریسیب ہونے کے بعد آپ کا یہاں پہ پورٹل بن جائے گا پورٹل کیسے بنے گا میں ابھی آپ کو شو کرتیوں پورٹل بننے کے بعد آپ کو لاغ ان کرنا ہے یہاں پہ اگین اسی پیج پہ آکے یہاں پہ اکاؤنٹ لاغ ان کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے ہم اسے لاغ ان کرتے ہیں لوگن کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کچھ یہ دیکھے گا یہ دیکھیں یہ آپ کی پرسنل ڈیٹا آ جائے گی یہاں پہ آپ کو فیس جو پی کرنی ہے وہ یہاں پہ بیو کریں گے تو آپ کو جو جو فیسز آئیں گی وہ یہاں پہ پی کرنی ہے اچھا کافی قسطن آ رہے تھے کہ ہم نے فیس پی کرنی ہے کہ نہیں کرنی کیونکہ ہم نے سکولورشپ کے اپلائے کیا ہے اس کا پہ میں بتاتی ہوں ہم جب دوسرے انرولمنٹ کو لے پہ آئیں گے یہ اپنے انرولمنٹ کے لیے یونیورسٹی کے پیج پہ ہی آپ جائیں گے یونیورسٹی والوں نے آپ دیا ہوا ہے یہ لنک آپ کو ای میل کیا ہوگا یونیورسٹی والوں نے کہ آپ کو کیسے انرولمنٹ کرنے یہ سارے ڈیٹا لکھے رہیں گے کریں تو بیچلواروں کو بیچلر کی ای میل آئی ہوگی تو ابھی ہم ماسٹرز کا بتاتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے اللہائس پورٹل پہ ریجسٹریشن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایڈمیشن پورٹل پہ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کی اس کو آپ لاغن کر سکتے ہیں اللہائس پورٹل والی ای میل سے جو سیکنڈ رونمنٹ ہوگا ایڈمیشن پورٹل والا تو اس کے لیے آپ کو جو ڈکیمنٹ چاہیے ہوں گے پاسپورٹ آپ کا ہونا چاہیے آپ کے پاس ریزیڈنٹ پرمنٹ اگر نہیں ہے تو جو باہر کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ویڈاوڈ ریزیڈنٹ پرمنٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں یا انورمنٹ کر سکتے ہیں ویزا انٹری جو ہے آپ کو ویزا بھی اپنا جو ہے پوٹ کرنا ہوگا دیکھیں اس میں اسکپ آپشن ہوگا لازٹ ٹائم جب ہم نے اپلائے کیا تھا تو اسکپ آپشن تھا کیونکہ کووڈ کے وجہ سے ہمیں ویزا بہت لیٹ ملے تھے تو ڈیو وی اپلائے کرنا ہے ڈیکلریشن آف ویلیو وہ بھی آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور اپ کے جو ڈگریز پیچلر کی 31 دسمبر جو ہے وہ آپ کی فیس پیمنٹ کرنا ہے آپ نے جو یونیورسٹی کی فیس ہے لیکن لیکن اگر آپ نے ڈی ایس یو سکرارشپ کے لئے اپلائے کیا ہے تو آپ اس کی ریسیپٹ صرف اپلوڈ کریں گے آپ کو فی پی نہیں کرنی یہ ہے کافی سٹوڈن نے مجھے میسج کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے فرس انسٹالمنٹ جو یونیورسٹی کی فی ہے وہ پی کرنی ہے کہ نہیں نہیں آپ نے نہیں کرنی ہا البتہ اپنے ٹیکسز پہ کرنے ہیں وہ بعد بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے اچھا تو ہم اب لائس پورٹل پہ ہم نے ریجسٹریشن کر دی اب ہمیں ایڈمیشن پورٹل پہ انڈورنمنٹ کے لئے اپلائے کرنا ہے اس کے لئے آپ یہاں سے ڈارک بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں جس کو سمجھ نہیں آرہا وہ گوگل پہ ایڈمیشن پورٹل لکھے گا یونی پائے کا تو آ جائے گا یہاں لنک کریں گے وہ یہاں آگئے اچھا جو ایڈمیشن پورٹل انڈورنمنٹ جو پورٹل ہے وہ پورا ان کی اپنی لینگویج میں اٹالین لینگویج میں تو انہی کے لینگویج میں ہی فارم آپ نے فیل کرنا ہے تو جو انگلیش ورزین اس کا یہاں پہ دیا ہوا ہے گائیدلائن کے لیے اس کو دیکھ دیکھ کے آپ نے کیا آئی ہے میں ڈاؤنلوڈ کیا یہ یہ آگیا ایڈمیشن پورٹل جہاں پہ آپ کی انرولمنٹ ہوگی آپ نے ڈاکیمنٹ پوٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے بتایا ہوا ہے سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم لکھنا ہے جو الائس پورٹل بارا یوزر نیم میں وہ ہی پوٹ کریں گے وہ پاسپرڈ بھی دینا ہے اس کے بعد انٹرا کریں گے means لاغ ان اوکی دین آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ کا فارم کھل جائے گا فارم کھلنے کے بعد آپ کی پرسنل دیٹا آئے گی آپ نے اپنی پرسنل دیٹا لکھنی ہے ٹیکس کوٹ جو آپ کا بن گیا ہو گا الائس فورتل پہ وہ ٹیکس کوٹ ڈال ہے آپ نے اور زوم کر دکھاتے ہیں تاک کہ آئے ریزیڈنس دیٹا دینی ہے جو بھی آپ کی ہے پوری پرسنل دیٹا جو بھی آپ کی پرسنل ڈیٹا ہے وہ ہی پوٹ ہوگی ہے اس کے بعد جو دیگری پروگرام ہے آپ کا دینا ہے کون سا دیگری پروگرام ہے آپ کا انگلیش میں ہے کہ ڈالین لگیج میں بہتانا ہے یہاں گائیڈ لائن کو پڑھتے ہوئے آپ نے یہ فارم فیل کرنا ہے ایٹالین لگیج میں اکی میں انگلیش میں جو گائیڈ لائن دی ہوئی اس کا بتا رہی ہوں آپ کو وہ ہی پی نکل لی ہے اکی کرنٹلی اس کے بعد یہ پڑھتے جائیے گا یس یس کرتے جائیے گا اپلوڈ کرنے ڈاکیومنٹ آپ نے آپ کا فارم فلم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کنفرم کر دینا ہے اس کے بعد آپ پڑھ کرنی یہاں پہ لائست میں آپ کو رسیف ملے گی کہ ہم نے بھئی اپلائی کر دیا ہے انرولمنٹ کے لیے پھر آپ کو انرولمنٹ جو نمبر ملے گا میٹرکولا نمبر اس وقت ہے آپ جو ہیں میٹرکولا نمبر کے بعد آپ کو یونیورسٹی ایمیل آئے گی کہ بھئی جو آپ ہیں وہ ٹیم پلیٹ فارم پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں یونیورسٹی والوں کی طرف سے ٹیم پلیٹ فارم پہ آپ اکاؤنٹ بنے گا اور وہیں پہ آپ کے جو ہیں وہیں پہ آپ کے آن لائن کلاس ہوں گے ٹیم فارم کس بنے گا یہ ہے ٹیم میں آپ کو دکھا دیا میرے سکرین پہ بنا ہو ہے یہ مائکرو سرپ ٹیم مائکرو سرپ ٹیم پہ آپ کے آن لائن کلاس ہوں مائکرو سرپ ٹیم کھولیں گے جو میرے بنی ہوئی ہوں کھولیں گے ٹیم میں گئے ہم یہ ہمارے مائکرو سرپ ٹیم ایپ یہ دیکھیں ہمارے جو کلاس میں سبجیکٹ ہیں سارے سارے ہمارے سبجیکٹ ہیں ان کے جو اکاؤنٹ بنے میں جو اب آپ کے کلک کریں گے یہ پہ دیکھیں یہ سارا ڈیٹا آئے گا یہ ہمارے آن لائن کلاس ہوں گے آپ میں یہ ہمارے کلاس لینی ہے اگر آن لائن ہوئی تو اگر یہ پریزن نہیں تو آپ نے یہ ہمارے کلائے کر دیکھیں ٹھیک تو یہ سارا دیٹا تھا اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ آرہا چیزیں سمجھ نہیں آرہی تو آپ مجھے میسیج یا کمنٹ بکس میں میسیج کر سکتے آرہا آرہا کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی گوڈ بائی تھینک یو فر وچھ گی